اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں خود نان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے فاس بولر شاہنشاہ افریدی کے باہر ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے اندر اس وقت کونسا ایسا پلئیر ہے جو کہ شاہنشاہ افریدی کو ریپلیس کر سکتا ہے اور جن جن کھلاریوں کے اوپر جو ہے پوری قوم جو ہے کل سے بات کر رہی ہے کہ ان کھلاریوں کو واپس لانا چاہیے کہ کیا واقعی ہی ان کھلاریوں کے چانسز ہیں کہ وہ واپس آ سکتے ہیں وہاب ریاض کی میں بات کر رہا ہوں محمد آمیر کی میں بات کر رہا ہوں جو کل سے ٹرینڈ کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ محمد آمیر اور وہاب ریاض میں سے کسی ایک کو شاہنشاہ افریدی کی جگہ واپس لانا چاہیے تو کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ واقعی ان کو سکوارڈ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے اور اگر ان کے امکانات نہیں ہیں تو وہ کون سے ایسے بالر ہیں جن کو سکوارڈ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ ہم ان بیٹسمن کھلاریوں کی بھی بات کر سکتے ہیں جن کو اگنور کیا گیا تھا اور اب یو اے کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے سکوارڈ کو پہلے ترطیب دیتے ہوئے اور کمبینیشن بناتے ہوئے غلطی کی تھی اس غلطی کو صدار سکتے ہیں اور ایک بیٹسمن کو بھی سکوارڈ میں شامل کر سکتے ہیں تو وہ بیٹسمن کون سے ہو سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گ اگر پسند آئی تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی آنے والے دن میں ویڈیو اپلوڈ کرو وہ آپ تاکہ جلدہ جلد پہنچ سکے تو سب سے پہلے اگر بات کریں محمد آمیر کی جو سب سے زیادہ جو ہے کل سے جو ہے وہ بات ان پر ہو رہی ہے کہ محمد آمیر کو سکوارڈ کے اندر شامل کرنا چاہیے اور ان کو واپس لے کر آنا چاہیے آپ کو بتاتے چلے تقریباً دو سے تین دن پہلے میں میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کے پی ایل کے اندر جس میں انہوں نے اس چیز کا واضح طور پر خود ہی کہا تھا جب ان سے ریٹائرمنٹ واپسی کا کہا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہی حال میں پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت ینگ سٹس کی طرف جا چکی ہے اور ان کے ارد گرد ایک اچھا ماحول بنانا چاہ رہی ہے اور اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے انوائرمنٹ کو اس وقت جا کر میں ڈسٹرپ کروں اور میں اس وقت بلکل بھی نہیں سو دیکھ رہا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کروں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آ کر جو ہے اس سے پہلے میں ریٹائرمنٹ واپس نوں اور پھر میں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے آویلیبل ہوں تو یہاں پر باقاعدہ طور پر ساتھ نظر آ رہا ہے کہ محمد عامر کی واپسی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی میں اور آپ بات کر سکتے ہیں بات کر کے اپنا ٹائمز آیا کر سکتے ہیں ٹویٹر پر اور ویٹس اپ چیٹ پر فیس بک پر ہر طرف بات کر سکتے ہیں کہ محمد عامر کو واپس لائے جائے لیکن محمد عامر جب خود ہی ایک بندہ واپس آنا نہیں چاہتا تو ہم اس کے حوالے سے بات کیوں کر رہے ہیں کہ محمد عامر کو واپس لانا چاہیے جو کہ ریل جو پلیئرز ہیں جو ڈیزارف کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کھیلیں پاکستان کے لیے ان پار کوئی بھی بات نہیں کر رہا تو محمد عامر کا آپشن جو ہے یہاں سے نکل جاتا ہے وحاب ریاض کے آپشن کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا محمد عامر کے بعد وحاب ریاض وہ ک کھلاری ہے جس پر سب سے زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کیونکہ شاہین شاہ افریدی ایک لیفٹ آم باولر تھا اور ایکسپیرینس باولر تھا اور اس وقت اگر ہم ٹیم کی بات کے تو ٹیم کے کمبینیشن کے اندر سارے رائٹ آم فاس باولر ہیں اور اس میں بھی صرف جو ہارس ہیں ہارس راؤف ان کے پاس تھوڑا سا بالنگ کا ایکسپیرینس ہے ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اتنے میچور نہیں ہیں ابھی اتنا ایکسپیرینس کے پاس سب بھی موجود نہیں ہے باقی اگر نسیم شاہ کی بات کرے تو وہ ڈیبیو کریں گے شانوازدانی نے آئی تنک دو میچز کھیلے ہیں وہیں سات سے آٹھ میچز صرف یا چھے میچز جو ہے وہ وسیم جونئر نے کھیلے ہیں تو ان کھلاری کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے ایک ایکسپیرینس بالر کی جہاں پر ضرورت ہے تو اسی سلسے میں وہاب ریاض یا پھر محمد آمیر کو ایڈ کرنا چاہیے محمد آمیر کا آپشن نکلا وہاب ریاض کی طرف آتے ہیں جو لوگ وہاب ریاض کا کہہ ہے وہاب ریاض کی آپشن کو ہم اس لیے کینسل کریں گے کیونکہ وہاب ریاض بھی جو ہے وہ آپ کی اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ کل ہی جو ہے شاہین شاہ افریدی کے باہر ہونے سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ دی ہنڈرٹ لیگ کے اندر وہاب ریاض چھے رہے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بھی انجری کا شکار ہے تو جہاں شاہین شاہ افریدی انجری کے وجہ سے ایشیا کب سے باہر ہوئے ہیں آپ جس کی ریپلی سپیسمنٹ وہاب ریاض کو کنسیڈر کر رہے ہیں وہاب ریاض بھی خود انجر ہے وہ بھی آپ کے سکوارڈ کے اندر نہیں آ سکتا اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو پلیئر ہمارے پاس بچتے ہیں محمد حسنین ہیں رومان رئیس ہیں اس کے علاوہ میر حمزہ ہیں حسن علی ہیں اماد وسیم ہیں فہیم اشرف ہیں اگر ان کی بات کریں تو لیفٹ آرمرز کی طرف زیادہ تا لوگ کہہ رہے ہیں کہ میر حمزہ کو لے آئیں رومان رئیس کو لے آئیں مانتے ہیں دونوں اچھی بالنگ کر رہے ہیں رومان رئیس بھی کل مین آف دی میچ بنے کے پی آل میں اس سے پہلے میر حمزہ بھی ایک میچ میں جو ہے مین آف دی میچ بن چکے ہیں اور ان کی جو سونگ ہوتی ہے بال وہ بھی بہت زبرداز ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ پلیئر جو سلیکٹ ہوں گے جو ایکسٹرا پلیئر ابھی ہم سلیکٹ کریں گے کیا وہ 11 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا اگر آپ کے پاس وہاب ریاض کے ایکسپیرینس کا آپشن نہیں ہے تو کیا اس کے بعد آپ کے پاس پھر کوئی ایسا پلیئر ہے جو کہ ڈائریکٹ آپ اسے ابھی سلیکٹ کریں اور جا کر وہاں پر آپ کی 11 میں شامل ہو جائے تو رومان رئیس کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس لے کر آئیں گے میر حمزہ کے آپشن پر سوچا جا سکتا ہے ٹیم منجمنٹ اس پر بات کر سکتی ہے لیکن آپ کو اندر سے جو خبر آ رہی ہے اس کی اگر کہانی میں بتاؤں تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ منجمنٹ اس چیز پر فیصلہ کر چکی ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ حسن علی کو جو ہے ریپلیسمنٹ کے طور پر سکوارڈ کے اند شامل کیا جائے گا کل شاہن شاہ بریدی کی حبر آئی تھی کہ وہ سکوارڈ سے آٹ ہو رہے ہیں لیکن پرسو شام کو جو ہے وہ حسن علی کی ویڈیو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری کی جس میں وہ اپنا ریہیب نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں کر رہے ہیں اور اب اس اس کے اس وقت بھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ حسن علی کو شاید جلد ہی ٹیم کے اندر واپس لے آئیں گے شاید اگر ایشیا کپ میں نہیں تو آنے والی انگلینڈ کی سیریز میں واپس لے ہیں اور جب سکوارڈ سے آٹ کیا گیا تھا تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ حسن علی کو ہم ریسٹ دے رہے ہیں اور وہ دومیسٹک میں جا کر پرفارمنس دیں گے لیکن اب ایسا ہمیں لگ رہے ہیں چونکہ حسن علی ریسنٹلی ٹیم کے ساتھ موجود تھے اور آٹ ہوئے ہیں ریسٹ کروایا گیا ہے انہیں اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہن شاہ آفریدی کے باہر ہونے کے بعد حسن علی کے سب سے زیاد چانسز ہیں کہ انہیں سکوارڈ کے اندر شامل کیا جائے گا اماد عسیم کو اس لیے شامل نہیں کیا جائے گا کہ اماد عسیم کے ساتھ چیف سلیکٹر کی شاہد اس طرح سے نہیں لگتی یا کیا معاملات ہیں کہ اماد عسیم ان کی گوڈ بکس میں نہیں آتے اماد عسیم کو نہیں لیں گے اگر شاہین نہیں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یو ای کے اندر نیو بال سے آپ کے لیے اماد عسیم بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ کے باولنگ اٹیک کو تو وہاں پر اماد بھی کھیل سکتے ہیں لیکن اماد آپ کو سلیکٹر نہیں کیا گیا فہیم اشرف کا آپشن موجود ہے جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر 43 ویکرز یو اے ای کے اندر لے چکے ہیں اس کے ساتھ اکنومی ریٹ جو ہے ان کے منیمم اگر ہم 20 میچز کی بات کریں تو کھیل کر کوئی بھی بارہ جو ہے وہاں پر 5.1 کی اکنومی ریٹ سے تی 20 انٹرنیشنل کے اندر اگر بالنگ کر رہا ہے تو وہ فہیم اشرف ہے تو فہیم اشرف کو وہاں پر میرے حال میں اگر موقع دے تو آگر نیوزی لینڈ میں جو ٹرائی سیریز اور ورلڈ کپ کے اندر فہیم اشرف کا ہونا میں سمیتا ہوں کہ ضروری ہے فہیم اشرف کو اگر سلیکٹ کر لیتے ہیں تو میری جو ہے اپنی رائے چین ہی ہوگی میں خوش ہوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فہیم کو بھی لیں گے ہماری اور آپ کی رائے کے اگینس جا کر پاکستان ٹکر بورٹ ایک بٹوا پھر حسن علی کو ہی سلیکٹ کرے گا اگر ہم کہیں ہم اس بات پر پی جائیں کہ پاکستان ٹکر بورٹ اپنی غلطیوں کو صدارے جو ہم نے غلطی کی تھی شوئی ملک کو سلیکٹ نہ کر کر وہ بھی اب ہم صدار سکتے ہیں کہ اگر شاہین نہیں ہیں تو ایکسپیرینس بیٹس میں جو ہمیں میڈل آرڈر میں چاہیے شوئی ملک کو ہم اس میں رکھ لیں جس سے پرفارمس وہ دے رہے ہیں اس وقت کے پیل کے اندر آپ سب کی نظر کے سامنے آئے کہ کسہ کے وہ پرفارمس دے رہے ہیں ان کی فیٹنس ان کی جو لگن ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ یا پھر صرف اور صرف کرکٹ کے ساتھ اگر لگن کی بات کرے تو شوئی ملک ٹاپ پر آتے ہیں تو شوئی ملک کو اگر لے کر جاتے ہیں تو اپنی گلتی کو صدار سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان کے پاس چار فاس بولرز موجود ہیں دانی ہیں ہارس ہیں وسیم جونئر ہیں نسیم شاہ ہیں تو وہاں پر زیادہ فاس بولرز کی ضرورت نہیں ہے ان چار میں سے آپ تین کو کھلائیں گے لازمی اور دو آپ کے سپینرز نواز اور شادہ آپ کلیں گے آپ شوئی ملک کو بھی رکھ سکتے ہیں شوئی ملک آپ کے لیے آپ سپین کر سکتے ہیں ہشتر اور افتحار آپ کے پاس موج موجود ہوں گے تو بالنگ آپشن بھی بڑھ جائیں گے تو شاہین کی کمی اس طرح سے محسوس نہیں ہوگی ایکسپیرینس جو ہے شوئی ملک آپ کو کام دے گا شوئی ملک کو اگر لے کر جائیں تو آپ کی میں کہتا ہوں کہ ٹیم یہاں پر بہت ہی زبردست بن سکتی ہے لیکن ٹیم منجمنٹ ہمیشہ ہی جو ہے عوام کی ایکسپیکٹیشن کے اگینس جاتی ہے اور مجھے ایسا ہی لگ رہا جور جو اندر کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ حسن علی جو ہے وہ کم بیک دوبارہ کر لیں گے جو باہر ہوئے تھے انیشیلی ایسیا کپ سے وہی شاہین کی ریپلیسمنٹ کے طور پر منڈے کو جو ہے وہ دوبائی روانہ ہو جائیں گے اور پاکستان کے کٹی مارچ اپنا آخری میچ کھیل کر منڈے کو جو ہے وہاں پر یعنی کہ کل پہنچ جائے گی دوبائی کے اندر اور پاکستان کے کٹ پھر وہاں اپنی ایسیا کپ کی کمپین کو سٹارٹ کرے گا اور امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی لائک کرنا چینل کو سبکائب کر کرنا اور بیل کی ایکن کو لازمی پرس کرنا داکہ جو بھی ویڈیوز آنے والدن میں اپ ڈیوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پوائنٹ رہے ہیں اللہ حافظ